اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عثمان قان حاضر ہوں پھر ایک بار آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر اس کا نام ہے فضائل رمضان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے حردیل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیس سید صاحب آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیس صاحب آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام میں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سٹوڈیو میں تشریف لائے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی فیس صاحب رمضان کی تیاری کے تعلق سے کئی باتیں آپ نے بتائی الحمدللہ میں جاننا چاہتا ہوں ہم اپنے روزوں کو کس طرح اور کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلل لغضتن من لسانی افقہ وقولی اما بعد تمام تعریفیں اسے اللہ حضو جل کے لیلائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم نے پشلی مرتبہ بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے ہمارے اس رمضان کو ہم پروڈکٹیو بنائیں مطلعا ایکچولی جو پچھلے اپیسوڈز میں جو پوائنٹس گزرے ہیں وہ دراخیت یہی تھے کہ کیسے ہمارے رمضان پروڈکٹیو بنے جس میں سب سے اہم سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے اس کا ویلکم کرنا چاہیے اس معنی میں کہ آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لینے چاہیے جیسے ہم نے دیکھا تھا بیمار ہیں تو بیمار لوگ پہلے سے اس کی تیاری کر لے مطلب یہ کہ دوہ خانے بتا دے کسی آپریشن کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے کرا دے تاکہ رمضان کا مہینہ ڈسٹر بنا ہو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو ہم عبادت چھوڑ کر ہم نے دیکھا بس مختلف قسم کے تیاریوں میں لگا دیتے ہیں جی جی تو ایک پروڈکٹیو مسلم جو ہوتا ہے ایک ایسا مسلمان جو اپنے اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے ان سمام چیزوں کی تیاری کر لیتا ہے جیسا مثال کے طور پر عید کا معاملہ ہے اب عید میں کچھ خریدنا ہے وغیرہ ہے تو رمضان سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے بالکل ضرورت پڑھنے پر رمضان میں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن دن میں لے لے مختصر وقت میں جا کے لے لے پہلے سے لے کر رکھ لے دیکھیں جس کو جو مقصد کو حاصل کرنا ہے تو انسان مقصد کے لئے کچھ بھی کرتا ہے صحیح بات ہے تو جب انسان اپنا مقصد سمجھ لے کہ میرا مقصد جو ہے رمضان کا وہ عید میں اچھے کپڑے پہننا یا خریداری کرنا یا اچھے کھانے کھانا نہیں ہے بلکہ عبادت کر کے اپنے رب کو اللہ کو راضی کرنا ہے جب یہ مشن یہ مقصد انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے لہٰذا صحت کا خیال رکھیں خرید و فروقت پہلے کر لیں تاجیروں کے لئے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اپنے کام والوں کو تھوڑا سے ڈھیل دیں کام والے کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے کچھ کاموں کو نبٹا لیں تاکہ رمضان جب آ جائے تو انہیں زیادہ محنت مشاخت نہ کرنا پڑے جیسا کہ ایسے جابز ہوتے ہیں جو تارگیٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں پہلے سے کچھ تارگیٹ اچھیو کرنا شروع کر دیں معافی جاؤں گا یہاں پہ روک رہا ہوں ایک بات زمین میں آئی ہے کام والوں کے تعلق سے کل ہم نے کام والوں کے تعلق سے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹراویلنگ ایجنسی میں جاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کئی گھنٹوں ٹراویل کرنا پڑتا ہے گاڑی چلانا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے لئے رمضان میں روزے رکھنے میں کافی دوشہ رہیے پیش آتی ہیں تو ان لوگوں کو کیا گائیڈ لائنز دینا چاہیے لیکن وہ لوگ جو ایسی محنت کرتے ہیں مثال کے طور پر اب جسا آپ نے کہا ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ٹراویلنگ کے اندر جو جو چیزیں پروائیڈ کرنا ہے سہولتیں دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کا جو مشغلہ ہے جو جوب ہے بہت محنت اور مشخت کا ہے تھکان بھرا ہے لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو یہ فزیکل لیبر نہیں کرتے ہیں جسمانی مشخت نہیں کر رہے مطلب اس معنی میں کہ نکل کر جانا سامان کو اٹھانا ظاہر سی بات ہے یہ اس کی تیاری اس طرح سے کرے کہ رمضان میں کوشش کرے مطلب کم سے کم ان کو جانا پڑے اپنی ڈیوٹی کو نائٹ میں کر لے اپنی ڈیوٹی کو کوئی جیسا شفٹ کرے کہ وہ رمضان میں روزہ کھننے کے بعد ہو یا پھر ایسا کرے کہ روزے کے آدھے روزے تک ہو اور اس کے بعد وہ تھوڑے سے فری ہو جائے مطلب کچھ نہ کچھ تو ایڈجسمنٹ کرنا ہوں گا چونکہ اس میں کوئی ایک فیصلہ کون بات نہیں کی جا سکتی چونکہ ماحول سماج زمین زمانہ ایکنومیکل کنڈیشن سب کے الگ ہوتے ہیں تو اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے سارے چیزیں لیکن جب ایک انسان یہ ٹھان لیتا ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ رمضان کا اس کو فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی مدد کرتا ہے اور نئے نئے راستے اس کو نکل کر آتے ہیں اور کوشش کرنے سے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں انسان بہت سارے چیزیں جو نامکن سمجھتا ہے وہ بھی ممکنات میں سے ہو جاتی ہے آپ بتا رہے تھے پروڈکٹیو کس طرح اور بنائے تو بہرحال اس میں ہم نے دیکھا کہ تیاری کی تعلق سے باتیں دیکھی خواتین کی تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی کہ خرید و فروغ سے زیادہ اس مہینوں کی عبادت کا مہینہ بنایا ہے بازاروں میں کم گمیں کم نکلیں صرف ضرورت پڑھنے پر نکلیں اسی طرح دیگر بہت ساری اور بھی تیاریاں ہیں صحت کے علاوہ بھی جو ہم کریں وقت کو ٹائم منیجمنٹ کرنا ہے چونکہ رمضان و مہینہ جس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اسی طرح صدقات اور قیرات کا معمول کریں اسی طرح کوشش کریں کہ راتوں میں جاگنے کے لئے تیاری پہلے سے کر لیں اس لئے کہ قیام اللیل لبرات میں عبادت کرنے کے لئے اسی طرح آخری عشرے میں جو شب قدر کی تلاش ہے تو شب قدر کے لئے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تیاری آفس کے لئے کام کے لئے پہلے سے کرنا ہوگی کہ رات میں اگر جاگتے ہیں تو دن ہمارا خراب نہ ہو یا دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو یا ہمیں خامخہ شٹی بھی نہ لینا پڑے یا ایکچوال روٹین ڈسٹ اپ بھی نہ ہو کچھ نہ اس کو چینج کرنا چاہیے تو بہرحال ایک سوچ بنا لے ہمیں کچھ کرنا ہے رمضان میں یہ اچھا وہ تلاوت کا آپ نے بتایا تلاوت کیا رمضان کیا جیسا کی تلاوت کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک ورڈ پر دس نیکی ہے تو کیا رمضان میں تلاوت کی کیا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں اگر انسان تلاوت کرتا ہے روزے کی حالت میں تلاوت کرتا ہے قرآن کی جیسا کی دیکھائی گیا ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے ویسے عام دنوں میں تو دیکھا نہیں گیا اتنا لیکن آپ مسجدوں میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا ملے گا ویسے عام دنوں میں اگر گئے تو اللہ ما شاء اللہ ایک آدمی آپ کو کوئی بزرگ سا آدمی مل جائے ایک تلاوت کرتا ہوا مسجد میں لیکن اگر رمضان کے دنوں میں دیکھا گیا شروع کے دنوں میں مسجد بھری ہے نمازیوں سے بھی اور نماز کے بعد دیکھیں گے تو سارے لوگ تلاوت میں مشکول ہے تو کیا رمضان میں تلاوت کرنے کی نیکیہ کچھ بڑھ جاتی ہے یا وہ وہی رہتی ہے دس نیکیہ ایک ورڈ پر دیکھیں حدیث میں تو یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر ہر ورڈ پر جو ہے دس نیکیہ ملتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ان حرفن ولم ان حرفن ومیم ان حرفن علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے مطلب علیف لام میم کو پڑھتا ہے تو تیسنیکیہ ملتی ہے اب رمضان میں اس کا سوब زاہر اسی بات ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے اور رمضان میں عمومی اعتبار سے بھی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آئی اور انسان روزے کی حالت میں ہے پھر روزے کی حالت میں اللہ کے کلام کی وہ تلاوت کرتا ہے یعنی انسان ایک ساتھ دو عبادتیں کرتا ہے ایک روزہ عبادت اور دوسری نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت تلاوت کر رہا ہے تو عبادت تو ظاہر سے بات ہے یہ کہ ایک بڑا اہم وقت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں آپ کسرس سے تلاوت کرتے ہیں روایتوں میں آتے ہیں حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ وسلم آتے اور مکمل ایک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں مطلب جتنا قرآن اس سال تک نازل ہوا تھا وہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے اور آخری سال مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات ہوئی اس سال آپ نے دو مرتبہ یہ کام کیا دو مرتبہ کمپلیٹ قرآن ختم کیا گیا تو اس سے پتہ چلا خود ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے قرآن پڑھتے تھے یہ قیام کی شکل میں ہوئے تب رات کی نماز تراوی کے شکل میں ہو سکتا ہے یا پھر الک سے نماز کے علاوہ بھی انسان مصف لے کر اپنا بہرحال پڑھ سکتا ہے تو بہرحال ظاہر سی بات روزہ ہے پھر رمضان کا مہینہ ہے پھر تلاوت قرآن کا تو گہرہ تعلق رمضان سے یقین اس کا عجر و سواب رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے اچھا رمضان کے اندر جو سب سے بڑی اہمیت سب سے بڑی فضیلت رمضان کی کیا ہے دیکھیں رمضان کی اگر سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہم کہہ سکتے ایک عمومی اعتبار سے تو وہ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لئے انتخاب کیا جی اور وہ فرض عبادت کیا ہے روزہ سوم رمضان کی اگر یہ فضیلتی اگر ہم سمجھ لے تو تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ اہمیت کا حمل ہے یہ منت کتنا زیادہ جو ہے ورچوہ سے جس کو ہم کہیں گے یعنی سے کتنا زیادہ فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا انتخاب اس مہینے کے لئے کر دیا مطلب ہم جانتے ہیں اور بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں بنیل اسلام علیہ خمسن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیادیں گواہی دو کہ اللہ کی سوائے کو معبود برخ نیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نماز خائم کرے اسی طرح زکاة دے حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اس حدیث میں الفاظ ہیں تو یہاں یہ پتا چلا کہ یہ پانچ چیزیں جو فرائز میں سے ہیں اور اس پانچ میں سے جو روزے والا فریضہ ہے جس میں ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں صبح سورج نکلنے کے پہلے سے لے گا غروب ہونے تک تو اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس اہم عبادت کو جو کہ فرائز میں سے پانچ میں سے ایک ہے اس کے لئے اس مہینے کا اس سیزن کا جس کو عام زبان میں بکھیں گے انتخاب کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اہم فضیلت ہے اگر انسان کچھ نہ بھی سمجھے رمضان کی طالعہ صرف اتنی ایک فضیلت سمجھ لے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک فرض عبادت کے لئے ایک مہینے کا انتخاب کرتا ہے اللہ اکبر اس کو چوئیس کرتا ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے تو گویا رمضان ایک بڑی اہمیت کا حمل مہینہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کو اس کے اندر ہم پر فرض کیا کہ ہم اس عبادت کو اس مہینے کے اندر کریں مطلب وہ جو دوریشن ہے وہ منت ہے وہ رمضان وہ پورا کا پورا مکمل روزے کا مہینہ ہے اور پہلی تاریخ سے لے کر انتیس یا تیس جتنے بھی اس میں دن ہوتے ہیں ان پورے ایام میں انسان کو جو ہے روزے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اتنا ہی اگر انسان سمجھ لے تو باقی دیگر فضیلتیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک فرض عبادت کے لئے اللہ نے اس مہینے کا مخصوص اعتبار سے انتخاب کیا جزاکم اللہ خیر شہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کیا رمضان حرمت والا مہینہ ہے دیکھیں رمضان حرمت والا مہینہ تو نہیں ہے اس لئے کہ حرمت والے مہینوں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرمت والے مہینے چار ہیں بلکل ایک جو ہے ذلقضہ ایک ذلحجہ ایک محرم تین تو ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک جو ہے رجب آتا ہے بیچ پہ آتا ہے تو چار مہینے حرمت والے ہیں رمضان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہیں لیکن رمضان کی اپنی ایک فضلت ہے یقیناً حرمت والے مہینوں کی اپنی فضلت ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اس کی اپنی پسند ہے کہ اس نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو انتخاب کر لیا چوائس کر لیا اپنے لی جیسے کہ حرمت والے مہینے چار اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے کچھ دنوں کو سلٹ کر لیا ٹھیک ہے جیسے کہ ہفتے کے اندر جمعہ کا دن ٹھیک ہے ویک کے اندر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیوں کو سلٹ کا انتخاب کیا جیسے جمعہ کے دن جو ہے سر سے مغرب کا بیچکہ کے وقت جب دعا خبول کرتا ہے اس طرح رات کا تیسرا پہر جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہر روز ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے کچھ گھڑیوں کو کچھ دنوں کو کچھ ایام کو کچھ مہینوں کو اللہ مقصوص کرتا ہے لیکن رمضان حرمت والے مہینوں میں سے تو نہیں ہے لیکن رمضان کی اپنی کچھ فضائل ہے اپنی کچھ فضیلتیں ہیں اپنی کچھ جو ہے اس کا اپنا ایک مخام ہے لیکن یقیناً یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے یہ مہینہ نہیں ہے جی فیض صاحب معافی چاہوں گا گفتو کو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن فیلحال مجبوری ہے یہ ہمیں بریک لینا پڑے گا ہم جلد لوٹیں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد ناظرین آپ بھی کہیں جائیے گا نہیں ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقت کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالطواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر دھائی بجے اور رات آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو سہی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پھر ایک بار حاضر ہوں پروگرام فضائل رمضان لے کر ناظرین آئیے اپنی گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں جی فیس صاحب حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے مطلب حرمت والے مہینے اس مہینوں میں عدمی زیادہ برائی نہ کرے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کیا ان سے مراد ہے دیکھیں حرمت والے مہینوں کا مانا یہ ہے کہ یہ عام دنوں کے مخابلے میں ان کا احترام زیادہ ہے اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے کوئی اٹیک کرے تو ریٹیلیٹ ہم کر سکتے جوابی کروائے لیکن شروعات نہ کی جائے یہ وہ مہینے اس کا تخدس اللہ رب العزت نے انتخاب کیا چنائے تو لہٰذا ان مہینوں میں گناہ اور معاصیت سے اپنے آپ کو روکے حالانکہ سارا سال ہم کو گناہ سے رکنا ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے سپیشلی سمجھے چونکہ اللہ نے ان کی حرمت رکھی ہے تو سپیشلی اس سے رکھے جنگ اور جدال سے اپنے نفس کو جو ہم روکے رکھے اور زیادہ زیادہ نیگی کتاب رغبت کرے یہ اس کا مہنہ ہے حرمت والے سے مراد وہ چیزیں جو عام دنوں میں بھی کی جاتی ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے حرام ہے مطلب عام دنوں میں بھی حرام ہے لیکن ان دنوں میں خاص طور سے اشتناب کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں جو حلال بھی ہے جیسا کہ اپنی دفاع کے اندر لڑنا یا کوئی ہمپیٹیک کرے یا کوئی ہمارے خلاف کرے لیکن ان مہینوں میں سٹارٹ ان مہینوں میں ابتداء اپنی طرف سے نہیں لینے چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ مہینے ختم ہو جائے اس کے بعد انسان جو ابتداء کر سکتا ہے تو کیا اگر کسی انسان سے اگر ان مہینوں میں گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے یا اتنی ہی رہتی ہے لیکن گناہ کی تعلق سے اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہے کہ گناہ انسان کبھی بھی کرے اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا گناہ کیا گیا لیکن نیکی کی تعلق سے اللہ نے خصوصیت کر دیا کہ نیکی کو ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر مختلف اعتبار سے ستر اور کسی روایت میں آتا ہے سات سو درجہ تک ملٹیپل ٹائمز آف سیون ہنڈرڈ سیونٹی تو لہذا انشاءاللہ عزیز اگر انسان کسی بھی مہینے میں گناہ کرے تو اس کے انٹینسٹی تو ظاہر چی بات زیادہ ہے کہ نئی کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے نیکی کرنا چاہیے لیکن انشاءاللہ گناہ گناہ ہے جو گناہ کیا بدلہ اس کو ایکسس میں انشاءاللہ نہیں ملیں گا لیکن نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسس ہوتی رہتی ہے اللہ زیادتی ان میں کرتا رہتا ہے تو ان مہینے میں نیکیاں اگر آدمی کرے زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس کا عجر بہت زیادہ ملیں گا اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن ہر نیکی کے تعلق سے کوئی ڈیفائنڈ آحادیث نہیں ہے کہ اس کا یہ ملیں گا اس کا اتنا ملیں گا لیکن بہت زیادہ ملیں گا اس میں کوئی شک نہیں تو ان چار حرمت والے مہینوں میں کچھ خاص ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کرے تو اس کا ثواب دیکھیں حرمت والے مہینوں کے اندر ہم نفلی نمازوں کا احتمام کر سکتے ہیں نفلی روزوں کا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے علاوہ کسرت سے روز محرم میں رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نفل روزوں کا احتمام کری نفل نمازوں کا احتمام صدقات کا احتمام ہم کر سکتے ہیں اسی طرح ذلحجہ کے پہلے دس دنوں کے تعلق سے تو حدیث میں آیا ہے چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں دس دنوں کی فضیلت تو یہ ان میں کیے گئے عمال کا جتنے عجر ہے اتنا کسی عمل کا نہیں یاد رکھی کسی عمل کا نہیں تو لہٰذا یہ بہت ایک فضیلت کا وقت ہے اپنے نامی عمال کو ملٹیپل فولز ملٹیپل ٹائمز بڑھانے کا وقت ہے تو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن الحمدللہ رمضان بھی ایک بڑا اہم مہینہ ہے اہم موقع ہے ہمارے لیے کہ ایک ٹریننگ حاصل کر کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بہت زیادہ عجر و ثواب کما سکتے ہیں جزاکم اللہ و خید رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے تو بہرحال رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے تو دیکھئے اس کے تعلق سے تو ویسے تو کئی فضیل روزے کے تعلق سے آتے ہیں اور چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو ظاہر چیز بات ہے اس کا جنت کا کیا کنیکشن ہے رمضان سے وہ ہم دیکھتے آئی یہ حدیث اس طرح سے یہ متفقہ لے روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین خید کر لیے جاتے ہیں تو اس حدیث میں جو بات پتہ چل رہی flavour وہ یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مطلب جہنم بند کر دی گئی ہے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جن اور شیعتین خید کر دیے جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق جو آپ نے سوال کیا تو رمضان کا اور جنت کا یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر کہ رمضان کے مہینے کے اندر جنت کھلی ہے تمہارے لیے تم اسے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہو یا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم ایسے عامال کر سکتے ہو جن عامال کے ذریعے تم بہت آسانی سے اور بہت جلی جنت حاصل کر سکتے ہو تو گویا جنت کا اور رمضان کا یہ تعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں جنت کھلی ہے اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے جیسے جنت کے دروازے اگر اپنے بتا جنت کے دروازے کھول لیا جائے تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی انتقال کر گیا تو کیا جنت میں چلے جائے گا تو رمضان کے مہینے میں جو دروازے جو کھولے ہیں جنت اس کا کیا معنی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن جب رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولے ہیں حدیث کے اندر آ رہا ہے تو ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے جنت کے دروازے کھولے ہیں اس کا کیا سگنیفیکنس ہے میں ایک مثال دے کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں یقینا یہ مثال جنت کے مخابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کے لئے کہ سمجھ لیجئے بارش کسی علاقے میں نہ ہوں جیسے کہ اکثر آج کل دیکھا جا رہا ہے بارش نہیں ہو رہی بہت سارے علاقے ہیں لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد جو باندھ تھا جو ڈیم تھا یا وارٹر ریزروائر تھا مطلب جہاں پانی جمع ہوتا ہے پینے کے لئے کام آتا ہے استعمال کے لئے کام آتا ہے کمپنیوں کے لئے کام آتا ہے خبر آتی ہے کہ اتنا پانی آئے ماشاءاللہ بارش اتنی اچھی ہوئی کہ ڈیم فل ہو گیا اور اس کے دروازے کھول دئیے گئے ہیں اب ہم اپنے گھر میں بیٹے ہیں اخبار میں پڑھ رہے کہ ڈیم کے دروازے کھل چکے ہیں حالاکہ نہ ہمیں موجود ہیں نہ اس پانی سے کوئی ذاتی وہاں ہم کو تف فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سن کر ایک دلی مسارت اور خوشی ہوتی رہے کہ ڈیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مطلب پانی زیادہ ہو گیا ہے اب یہ بارش کا مہینہ اچھا گزریں گا آنے والے گرمی کا مہینہ اچھا گزریں گا تو اب آپ سوچئے کہ حدیث مہارا جنت کے دروازے کھلے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے سے دنیا میں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے در حقیقت یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ایک اعلان ہے کہ میرے بندوں اس مہینے میں جنت کھلی ہے تمہارے لئے تم اچھے عامل کر کے مجھ سے یہ حاصل کر دوسرا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس کا کیا معنی ہے ویسے بھی اگر جہنم کے دروازے کھلے ہو بند ہو جنت کے کھلے بند ہو ابھی ہم کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ایک اعلان ہے اس اعلان کو اس ڈائم کے مثال سے میری سمجھیا اب دیکھئے جہنم کے دروازے بند ہے بے فکر ہو جاؤ جہنم سے بے فکر ہو جاؤ جنت میں نیک عامل کرو جنت میں داخل ہو جاؤ مطلب جہنم میں نے اس مہینے میں تمہارے لئے بند کر دی ہے جنت تمہارے لئے کھول دی ہے اس مہینے میں تم عامل کر کے اس مہینے کو تم جنت میں جانے کا مہینہ بنا سکتے ہو جی اس چیز کی تائیت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہاں ایک شخص آیا اور وہ اجنبی تھے کسی اور علاقے سے آئے تھے آ کر کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں ایمان لانے کے لئے کیا کرنا ہوگا تو کہاں تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کو معبود بارک نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور رسول ہوں کہاں اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا تو کہاں تم نماز خائم کرو کہاں کتنے وقت تو کہاں پانچ وقت تو کہاں اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا تو کہاں جو نفل تم چاہوں کہاں اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا تو کہاں تم فرض روزے رکھو کہاں کتنے تو کہاں ایک مہینے کے کہاں اس کے علاوہ اور کتنے روزے رکھنے ہوں گے تو کہاں پھر تم جو چاہوں نفل روزے کہاں ٹھیک ہے کہاں اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جو ہے زکاہ ادا کرو کہاں کتنی ادا کرو تو کہا 2.5% 2.5% کہا اس کے علاوہ تو کہا جو تم نفلی دینا چاہو ایسی بات چیت ہوئی اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کہیے میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ ایک چیز بھی کم نہیں کروں گا اور وہ چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو ہم موجود تھے کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے صحابہ نے کہا ہاں بلکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کہا وہ دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے اگر جو وعدہ کیا مجھ سے اگر پورا کر دے مطلب کیا کیا کرے توحید پر زندگی گزارے نماز خائم کرے ٹھیک ہے روزہ رکھے زکاة دے تو یہ شخص جنت میں جائیں گا تو یہاں یہ چیز بلکل واضح تھی حدیث کے اندر کہ روزہ رکھنے والا مطلب ویسے تو چار عامال آئے اس کے اندر تو اس میں روزہ بھی شامل ہے حج تب شاید فرض نہیں ہوتا اس وجہ سے محادث میں اس کی وضاحت نہیں ہے تو بہر ریال روزہ بھی اس میں شامل ہے مطلب توحید نماز روزہ بھی اس میں شامل ہے روزہ رکھنے والا جنت میں جائیں گا یا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو یہ عامال کرتا ہے مطلب فرائض کا احتمام کرنے والا ان ریال سے چلتا پھرتا جنتی ہے مطلب وہ جنت میں جانے والا تو یہاں حدیث میں جو وضاحت ہو رہی ہے دیکھیں جنت سے کیا تعلق ہے اپنے جو سوال کیا تھا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا جنت سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان جنت میں داخل کر سکتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کم عامال کرنے کے باوجود بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کو جنت کہا گیا جو الٹیمیٹ ایم ہے یا درکھی آدم کی جو اولادیں اس کے لئے اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو ہم جنت کہتے ہیں یہ کھلی ہے مطلب ایک طرح سے سیل ہے کہ جنت حاصل کر لو رمضان میں سیل لگا دیا سیل لگا ہے نیکیوں کا سیل گولڈن آفر چالو ہے جتنے چاہو کرو حاصل کر لو وہ چیز جو الٹیمیٹ ایم ہے جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے ہمیں اگر وہاں جانا ہے تو یہ مہینہ سب سے بہتر ہے اور وہ جگہ جو سب سے بہنکر سب سے خطرناک سب سے جس لو کہیں گے عذیت دینے والی تقلیف دے جگہ ہے جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے اتنی بری جگہ جہنم جس طرح جنت کی اچھائیوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کچھ باتیں تو آتی ہیں لگے پھر بھی تصور نہیں کر سکتے جہنم اتنی خراب جگہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ چیز بند ہے رمضان میں دروازے جو ہے بند ہیں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی فضل کرم ہیں اور جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بھی ایک طرح کا سگنیفیکنس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کی تعلق سے آتا ہے کہ اس کو آنٹ دروازے ہیں جہنم کی تعلق سے آتا ہے اس کو سات دروازے ہیں تو اس سے علماء لکھتے ہیں محادثین لکھتے ہیں یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک اعلان ہے کہ میری رحمت کبھی بھی میرے غزب پر غالب ہے مطلب رحمت بڑی ہے میری دروازے آٹھ ہے اور جہنم کے دروازے ساتھ ہے مطلب میرا غزب کم ہے جی وہ اللہ کی رحمت کے تعلق سے کوئی ایک حدیث ہے میرے کے حال سے کی ماں کی رحمت اور اللہ کی رحمت کو کمپیر کیا گیا کیا حدیث ہے وہ حدیث اس طرح سے وہ کہ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو محبت ہے یا رحم ہے اس کے سو حصے کی اور ایک حصہ دنیا میں بات گیا جس کی بنیاد پر چرین پرید انسان جانور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور نینے نوے اپنے لئے اٹھا کے رکھے اور یہ بات بھی اللہ نے تیہ کر لیا اپنے نفس پر اور یہ حدیث خودسی ہے کہ میرے غزب پر میری رحمت غالب رہیں گی ہمیشہ یہ بات ہے تو جنت کے دروازے آنٹھ ہیں غالب ہیں جہنم کے پر کے اس کے ساتھ لیکن کیا تعلق ہے تو رمضان کا بڑا گہرہ تعلق ہے جنت سے وہ یہ ہے یہ جنت میں جانے کا سیزن ہے بولڈن آفر ہے ہم جنت پا سکتے ہیں اور جہنم سے اپنے نجات کر سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یاد رکھیں ہم بچا سکتے ہیں اب آپ کا ایک سوال آپ نے بیچ میں کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جنت کے دروازے کھولے تو کیا لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے رمضان میں انتخال کرنے والا یاد رکھیں رمضان میں انتخال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا اسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے جو ملتی ہو یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی کہ رمضان کی مہینے میں جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں تو اس سے لوگ کہتے ہیں کیونکہ جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں اس لئے انسان جنت میں سیدھے جائیں گا لیکن ایسا مانا نہیں ہے صرف وہ انسان جو جمعہ کی رات یا جمعہ کی دن انتخال کرتا ہے اسے عذاب خبر نہیں ہوں گا یہ حدیث میں آتا ہے اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں ہے کہ جمعہ جو انتخال کرے سیدھے جنت میں جائیں گا عذاب خبر سے بچ گیا ایک فیض سے بچ گیا اگلا فیض اس کا پورا حساب کتاب وہ ساری چیز ہے لیکن ایک فیض سے اللہ نے چھوٹ دے دی لیکن رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی فضلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں انتخال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا سیوہ یہ کہ جنت کھولی ہے جہنم بند ہے تو لوگ اس سے خیاس کرتے ہیں جب کھولی ہے تو اسی میں جائیں گا عمل کرنے والا اور جب بند ہے تو اس سے بچ جائیں گا لیکن ایسی بات نہیں یاد رکھئے انسان توہید کے بعد نماز خائم کرے روزہ رکھے اور دین پر عمل کرے سنت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ عزیز پھر چاہے وہ رمضان و غیر رمضان اس کے لئے انشاءاللہ سب برابر ہو جائیں گا لیکن بہرحال اسی سے لوگ خیاس کرتے ہیں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ہاں مرتے سیدھا جنت میں جائیں گا جزاکم اللہ خیر فیصلہ بہت بہت شکریہ بہت ہی اہم باتوں کی طرح آپ نے ہماری رہنمائی کرائی میں تو چاہتا ہوں کہ اور گفتگو کو آگے بڑھائے جائے لیکن فیلال وقت نہیں ہے میرے پاس انشاءاللہ اگلی نسیس میں کچھ اور باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین فیلال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اپنی بات کو اور آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نسیس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی